آغا صاحب آج ہم طبع نبی کی سیگمنٹ میں کیا کریں طبع نبی کے حوالے سے جو انسان کے امراض ہیں اس پر جو ڈسکشن ہے اس میں ایک مرض ہے قبض کا کانسٹیپیشن کا اور کانسٹیپیشن کے علاج کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا ایک صحابیہ سے ازواج مطلعات میں کہ تم قبض دور کرنے کے لیے کیا دوائے لیتی ہو تو آپ نے فرمایا شبرم تو آپ نے فرمایا شبرم سے زیادہ اچھا سنا ہے سنا کا استعمال کیا کرو یہ قبض کو دور کرنے کے لیے اور بواسیر کے لیے ایک بہترین دوا ہے تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سنا ہے اور سنا کے بارے میں اچھا سنا کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں سنا مکی کہتے ہیں اسے جو کہ کوویٹ کے ٹائم میں لوگوں نے دبا کے استعمال کیا بلا وجہ استعمال کیا آپ تو گواہ ہے اس بات کی کہ عالم یہ تھا کہ پاکستان میں جو سنا تھی اس کے ریٹ آٹھ ہزار روپے تک چلے گئے تھے اس لیے کہ ایک صاحب جنہوں نے اسلامیات میں پی ای ڈی کیا تھا انگوینڈ میں ہوتے تھے انہوں نے ایک وائس میسج دے دیا تھا ایک چھوٹی سی کلپ بنا دی تھی کہ کوویٹ کے لیے سنا کا استعمال ضروری ہے جبکہ میرا یہ کہنا تھا کہ پچھلے ایک ہزار سال کی تاریخ میں کسی نے بھی سینے کے امراض کے لیے سنا کا استعمال نہیں کیا وہ پیٹ کے لیے استعمال ہوتی اور بلکہ اس کا نقصان ہی ہوا کہ لوگوں کے پیٹ خراب ہو گئے اور ڈی ہائیڈریشن ہو گئی سر اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کراچی کا جو فگر میرے پاس ہے آپ سے کہلوں کراچی میں اس درمیان میں جو موتیں ہوئی ہیں ان میں سے 80% وہ لوگ تھے جنہوں نے سنا کا استعمال گیا تو اس لیے غلط انفرمیشن نہ پھیلائیں نہ آگے اس پہ عمل کریں اس کا قرآن بہراد ہماری مدیہہ کو جاتا ہے کہ مدیہہ نے ایک پرگرام میں باقاعدہ بنا کر اس کو ڈسکس کیا اور یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جس دن ہم نے یہ پرگرام کیا رہا اس دن سنا کے ریٹ مارکٹ میں 8000 روپے تھے اور 3 نلوات مارکٹ میں ریٹ 400 روپے تھے تو یہ ریٹ یہاں پہ بہت جلدی اوپر نیچے ہوتے ہیں اس کی میں سمجھ نہیں آتی ہے آج تک ٹھیک ہے آگا صاحب کیا بتا رہا ہے فسی بھائی کا میں سلام کہوں گا اسلام علیکم ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی آگا صاحب سنا کے حوالے سے مجھے دو چیزیں کہنی ہے پہلی بات ہے کہ سنا کو ہم ایبدا انٹا ایسرد استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایسٹلیٹی کا استعمال بہت زیادہ جب ہوتی ہے اس وقت ہوتا ہے کہ ہمیں جی ای آرڈی ہوتا ہے گیسٹو انترسائلن ریفلس ڈیجیز ہوتی ہے جب مومنٹ آنٹوں کی کمدور ہو جاتی ہے تو پھر ایسٹلیٹی بڑھ جاتی ہے اور کانسٹیپیشن اس کی وجہ ہوتی ہے اس کے علاج کیلئے آج میں ایک ریسیپی لے کر آیا ہوں اس میں چار چیزیں ہیں پہلی چیز ہے سونٹ یہ سونٹ خوشک ادرک ڈرائیڈ جنجر دوسرے مولیٹی یہ ریکورائیس اور نمبر تین سونف فنل اور چوتھی چیز سنا مکی کا پاوڈر ان چاروں کو ہموزن اس پاوڈر کو مکس کر دیجئے اور ایک ٹی سپون روزانہ ہر کھانا کھانے کے بعد مسلسل استعمال کیجئے تو اس سے آٹومیٹیکلی اسیلیٹی گیسٹائیٹس اینڈ کانسٹیپیشن یہ تین نیو چیزیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تیسری بات جو ہمارے ہاں عام طور پر میں پشتبابی ارض کر چکا ہوں کہ ہم چھ مہینے سے پہلے اٹیس ڈگری سنٹی گریڈ میں بچوں کو پانی نہیں پلا رہے ہوتے ان کی آنپنوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور بچوں کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہے اور اب اگر سروے کیا جائے تو تین اور چار سال کے بچوں میں مورڈن سکسٹی پرسنڈ بچوں کو قبض کی شکایت مسلسل ہے وہ پانی کے استعمال کی کمی ڈیہائیڈریشن یہ تکریف پیدا کرتی ہے آج میں اس کے لئے ایک نسخہ دے کر آیا ہوں سو گرام سنہ کے پتے لے لیجئے اس میں سے ڈنٹل نکال لیجئے اگر ڈنٹل نہیں نکالیں گے تو بچوں کے پیٹ میں ملوڑ ہوگی اگر ڈنٹل نکال کر پتے سو گرام لے لیں اس کو ایک لیٹر پانی میں بہت اچھی طرح بوائل کریں اور اس میں پھر جب وہ تین حصے رہ جائے یعنی تین پاؤ کے قریب پانی رہ جائے تو اس کو نکال کر اس میں تین پاؤ گڑ ایڈ کر لیں گڑ کا اپنا کام بھی پیٹ کو ٹھیک کرنے کیلئے بہت اچھا ہے اور شاید لوگوں کو اندازہ ہو کہ عام طور پر جو ہم ایک شربت رات کو سوتے وقت پلاتے ہیں وہ گڑ ہی کا شربت ہوتا ہے تو اس سندھا کے پتوں کے پانی میں گڑ ڈال کر ایک شربت بنا کر گھر میں رکھ لیجئے بچوں کو کانسٹیپیشن ہو ایک سال سے بڑے بچوں کیلئے اس کی مقدار خوراک ایک ٹی سپون ہے اس سے بڑے بچوں کیلئے ایک ٹی سپون ہے اگر یہ اس مستقل استعمال کیا جائے یہ قبض کو بھی دور کر دے گا اور ہماری جو انرجی ہے اس کو بہتر کرنے کے بار اس کو بہتر کرنے کے بار اگر آپ جب یہ بتا رہے تو نازیہ اتنی خاموشی سے ماسومین صاحب کے چہرے اچھی باتیں سننی چاہئے نازیہ آپ یہ تو نہیں بھول گئی کہ آپ نے کیا بنایا تھا آج تو خوشبو جو ہے پورے پہل گئی وہ ہے بریانی کی بریانی تو آپ کو بتا ہے کہ خاص ہے اور یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم پورے پاکستان میں کہیں چلے جائیں لیکن جو کراچی کی بریانی ہے وہ کہیں نہیں ملتی یہاں کے لوگ جو بریانی بناتے ہیں پوری دنیا میں نہیں ملتی یہ بات تو ہے ماننا پڑھے اللہم صاحب آپ اچھا ایک سوال لوگوں سے میں کرنا چاہ رہا ہوں دماز کا ہمارا بڑا سپیشل گفت ہے وہ سوال یہ کہ اللہم صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی رز کی فراوانی کے لیے ایک ایسا لفظ ہمیں پڑھنے کو بتایا کہ آپ بار بار پڑھیں گے تو اسے رسک میں اولاد میں اور بہت چیزوں میں برکت ہوتی ہے اب وہ لفظ کیا ہے وہ کیا ہم نے پڑھنا تھا مائک دیجئے مجھے مادیا بتائیے اچھا جی ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کیا پڑھنے کے لیے بولا یہ صحیح ہے کیا اللہم صاحب صحیح ہے جواب درست ہے بتالیں آپ بجائیں ان کے لیے دماز کا گفت یہ گولتا آپ کا ہوا مادیا دوسرا سوال کیجئے دوسرا سوال کیجئے دو قسم کے رسک ہوتے ہیں جس کے علامہ صاحب نے حُزگ دیا دو قسم کے رسک ہے اور کچھ بھی دو میلیں چھو رسک مجھے دو قسم کے رسک کیا ہیں آپ میرے سکاہ فرمز مائک دیجئے باتائیے ایک گفت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے ایک گفت她 کہہ رہی ہے جو رسک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور ایک بندہ خود سٹرگل کر کے حاسی کرتے ہیں صحیح بات ہے جو جو اس پیسیفک نام لئے گئے تھے بات تو صحیح ہے یہ آپ کے لئے جانان کی جانب سے گفت ہے جی یہ لیجئے تینکیو اور یہ دو گفت کیونکہ آپ کے دو جانب نورے کی طرف سے یہ لون ہے آپ کے لئے اچھا جی یہاں پر یہ وضحات کر دیں دونوں رسخ اللہ ہی کی طرف سے دیا جاتے ایک وہ ہے کہ جو اللہ نے دینا ہی دینا ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کو مشروط کر دیا کنڈیشنل کر دیا اللہم صاحب آپ ایک سوال کریں گے تو ان کو گفت پہ لے گا آپ سوال بتائیے کیا ہے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے ایک ایسے سوال کر دیجئے تاکہ آڈینس جواب دے ہمیں اس وقت میرے ذین میں کوئی نے مشکل کرنا یا آسان ساکتنا ہے آسان کیجئے آسان سہلے آسان یہ ہے کہ تین سیکنڈ کے اندر کے اندر کے بتائیے آج رمضان کی کون سی تحریف ہے بتائیے تین سیکنڈ میں تک بھروت ہوگیا ہے کون سی تاریخ ہے نو 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 ملکل سہی یہ لیجئے آپ پاس کی جانتے ہیں بہت آسان سوال پوچھے بہت آسان سوال کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کون بتائے گا کون بتائے گا آپ بتائیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ ترجمہ پورا نہیں ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم کرنے والا ہی ٹھیک ہے آپ پاس کی جانتے ہیں تعلیم بجائین کے لیے جی اللہ مسل اس میں زیادہ اچھا اس وقت ہو جائے جب آپ یہ کہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کیلئے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے ایسین اب ہم زیادہ گفت طرح تھوڑا سا روپیں کیونکہ نازیہ نے آج جھٹپٹ بریانی بنائی ہے میں چاہتے ہیں اس کے ریسپے والی اور جھٹپٹ بریانی کا یہ میں بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ یہ والی ریسپی ضرور آپ ضرور سنیں ایک تو اس میں میں نے پیاز ڈالے ہیں جو آپ کے پیاز ایک مقدار ہوتی ہے جس طرح آپ نے ایک کلو میں پانچ پیاز یا چھ پیاز آپ ایڈ آن کرتے ہیں اس میں جو ہے ٹیماتر اس میں بہت سارے میں ڈالتی ہوں تقریباً پانچ سے آٹھ عدد جو ہے وہ ٹیماتر کے تاکہ مسالہ بہت مزیدار بنے اس کے علاوہ جو میری خاص ریسپی میں کہ میں جو پیکٹ والا مسالہ وہ یوز کرتی ہوں کیونکہ اب ہر کوئی وہ یوز کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں اپنا بھی بنایا ہوا جو مسالہ ہے وہ بھی میں ڈالتی ہوں جس کے اندر تیج پاک کا پتہ بھی ہے اس میں الائچی بھی اور بڑی الائچی بھی ساتھ میں دارچینی اور سوکھا دنیا اور زیرے کو بھون کر پھر اس کو میں ڈالتی ہوں اور جو اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو چکن کی بنائی ہے لیکن اس میں جب ہم بلکل اس کو دم دینے والے ہوتے ہیں تو جب مسالہ آپ نے بھون لیا اور دم دینے والے ہیں اس میں میں ڈالتی ہوں دھنیا اور پدینہ کم از کم بھر بھر کر اور یہ ریسپی میں نے اگر پورے دنیا میں آپ نے کہا نا حسن میں نے لندن میں اپنی دوست کے میں نے اپنی قزن ہے میری اس میں نے جو اس کی بھی بتائی اس نے پھر ریسپی بتائی دی وہ سن رہی ہوگی بھی آپ کو ہاں وہ سن رہی ہوگی اور اس نے ریسپی بتائی دی کہ دھنیا اور جو پدینہ آپ کی دوستوں نے ہوں کیوںinin اللہ کے دوستے یہیں کیوں گے نہیں لیکن انہوں نے اپنے کلم کودھی پودھی کودھی کانٹک کرد گئی کہ ان کے دنیا میں نہیں ملا نہیں نہیں میں نے پاکستان کا پھر احسن نے دنیا کا کہا تو میں نے تو اچھا ہاں صحیح ہے لیکن میں تو ماندل کروں گا کراچی میں بریانی ملتی ہے باقی ساری شر میں بریانی کہا جاتا ہے تیکٹیکل بات آگا سب بات یہ ہے کہ مسالہ لکھنا کیسے چاہیے مسالہ لکھنا کیسے چاہیے میں خود دیکھ رہا ہوں مدیہ یہ سنے آگا سب کے کہہ رہا ہے مسالہ کیسے لکھنا چاہیے میم سین علیف لام ہے مسالہ اگر لوگ نکھتے ہیں میم سواد علیف لام ہے اور یہ مسالہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کی ڈیفنیشن یہ ہے ٹھیک ہے جو چیز سل پر پیسی جائے وہ مسالہ سین سے ہے جو انسان کے جسم کے نظام کے لئے مسلح ہو وہ مسالہ ہے وہ مسالہ ہے